بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور میں امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائیوں کے مجھے بہت زیادہ کمنٹس اور ڈائٹس مل رہے ہیں میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب بہن بھائیوں کی اور میں امید کرتی ہوں آگے بھی آپ میری تمام آنے والی ویڈیو کو پسند کریں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہیں یہ آپ کی پسند دیدہ کہنے ریسیپی ہے آج میں بنانے جا رہی ہیں چوکلیٹ کافی براؤنی یہ بہت ہی مزہ دار ہوتی ہے آپ بھی بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں اس براؤنی کو بنانے کے لئے جو انگریڈنس استعمال ہوں گے وہ یہ ہیں دس عدد میں نے انڈے لیے تھے ان کی سفیدی میں نے الادہ کر لیے اور زردی میں نے الادہ کر لیے اور ایک مگ میں نے آئل کا لیے دو چمچ میں نے کافی لیے لیے اور ایک چھوٹی پیالی میں نے کوکو پوڈل دو چمچ بیکنگ پوڈل لیے ہاف ٹی سپن میں نے بیکنگ سوڈا لیے دو کپ میں نے چینی پیسی لیے تین کپ میں نے میدہ لیے اب اسے میں اچھی طرح بیکنگ پوڈل بیکنگ سوڈا اور کوکو پوڈل ملا کے اسے اچھی طرح چھان لوں گی اب سب سے پہلے میں جو انڈوں کی سفیدیے وہ بیٹ کروں گی یہ سفیدیے بیٹ کر لیے اب یہ ایک ایک زردی ڈال کے اسے اچھی طرح بیٹ کروں گی یہ دیکھیں دردی ڈال کے اسے بیٹ اچھی طرح کر لیے اب ہی چینی شامل کر لیے اسے بیٹ کر لیے اس کے بعد آئل شامل کروں گی اور کوکنگ آئل میں نے پری ہیٹ کر دیا واہ ہے وان ایٹی پر میں نے رکھ گیا اور پری ہیٹ ہونے کے لیے اور سانچا گریس میں نے کر دیا واہ ہے اب یہ چینی اچھی طرح اس میں ملد ہو جائے اس کے بعد کوکنگ آئل شامل کروں گی یہ اب اس میں کوکنگ آئل میں شامل کر رہی ہیں یہ بیکنگ کورڈر مہتا اور بیکنگ سوڈا اور کوکو کورڈر میں نے اچھی طرح چھاندی ہے یہ میں نے دو چمل جو کافی رہی تھی اس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے اسے یہ ملد کر کے یہ بھی ساز شامل کروں گی یہ ساز شامل کریں کافیوں کو یہ بھی ساز شامل کر دیا ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ساز شامل کریں دیکھوڑا weak دیکھوڑا یہ سانچی میں میں نے ڈال دیا ہے بیٹر کا کام ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو میں بے کرنے کے لئے رکھتا ہوں گی تقریبا 40 سے 45 منٹس لگیں گے اس کو بے کرتا ہوں درمیان میں میں چیک کر لوں گی اووین میرا پری ہٹ ہو چکا ہوا اچھی طرح اور پھر اس کے بعد اس کی میں چوکلٹ سیار کروں گی جو اوپر گانش کرنی ہے اور والنٹ اس کے اوپر ساتھ گانش کریں گی یہ میں اووین میں رکھنے جاتا نہیں ہوں اگر آپ پتیلے میں بھی بناتے نا پتیلے کا بھی ٹائمنگ اتنے ہی لگے گی اور زیادہ سے زیادہ پانچ سات منٹ کا فرق پڑتا ہے لیکن اتنی ہی ٹائمنگ لگتی ہے اب اسے میں بے کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور تک یہ کوپیلے میں بند کر رہیں کیک بند کر تیار ہو گیا دیکھیں دیکھیں بلکل صاف ہے اب اس سے میں نکال رہی ہوں جیسے جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر میں چوکلٹ وغیرہ سپریٹ کرتی ہیں یہ براؤنی بن کے تیار ہو گئی اور کافی حد تک ٹھنڈ ہو گئی ہے یہ چوکلٹ بیٹر میں بنایا تھا دو پیکٹ میں نے والپرڈ کریم لی تھی اور تین سو گرام میں نے چوکلٹ جپ لی تھی اسے میں نے ایک ساوس پین میں پانی ڈال کے دو کپ پانی ڈالا ہے اس کے اوپر یہ باول رکھ دیا تھا باول جب وہ اور ساتھ ویپنگ کریم اور چوکلٹ جیسے ہی ملٹ ہوئی اس میں ویپنگ کریم میں نے ایڈ کر دی اور یہ دیکھیں اس کو بار بار میں نے بیٹ کیا اب اس یہ دیکھ رہے اس کو کس طرح ہے نہ تو زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑی ہے اور یہ ایک پیالی میں نے والنٹ لیے ان کو اچھی طرح میں نے باری کرش کر لیا ہے جیسے یہ کریم میں اوپر اس کے اوپر لگاؤں گی براؤنی کے اوپر جیسے یہ کریم سیٹ ہو جائے گی پھر اس کے اوپر میں والنٹ سارے لگاؤں گی یہ بہت مزیدہ براؤنی بنتی ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ چوکلیٹ جیسے میں نے تیار بیٹر کیا ہے وہ براؤنی کے اندر ہی جب بے کرنے لگتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے وہ زیادہ پسند نہیں ہے میں اس کے اوپر سپرنگل کرتی ہوں اس کے اوپر سارے لگاتی ہوں تاکہ اس کا فلیور چوکلیٹ کا زیادہ مزیدہ رہتا ہے اور لک بھی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں کتنی بڑی براؤنی تیار ہوگی یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ اوپر میں نے لگا دی ہے اب یہ وارنٹ اس کے اوپر میں لگا دوں گی براؤنی بن کے تیار ہوگی یہ آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے میرے بہن بھائیوں کو بہت ہی پسند آئے گی انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح بنایے گا اور بہت انجوائے کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے کل میں دوبارہ حاضر ہوں گی کل تک کے لئے اللہ حافظ اپنی پھینکو دعا میں یا ضرور رکھے گا اور ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو کیونٹس آپ کے ہوں وہ ضرور مجھے اس سے آگاہ کریں انشاءاللہ اللہ حافظ